اللہ میرے جنہیں سب تو بڑے بھائی نے نا اسی آٹھ بھائی ہیں الحمدللہ جنہیں سب تو بڑے بھائی نے اور کسے سلسلے صحیح وال سینٹر جیل سزا ہو گئے سزا تو بعد جتو واپسی آئے نا اسی انہوں نے پوچھا ابھی کوئی جیل دی آپ دی داستان سنا ہوگا تو انہوں نے پھر ایک گر سنا ہی کہہ لگے بھی جتو بندے جیل جا دے رہے تو پوچھے دینے بھی توں کس کیس چاہیا ہے توں کی میں آیا ہے توں کی میں آیا ہے تے کہہ لگے میں جے تو جیل گیا تھا میں بھی ایک بندے کو پوچھا اور توں کی میں جیل آیا ہے اگر انہوں نے میں نے وضع کیا کہہ انہیں آکھا جی میں جیل میں آیا کہ میں پانچ منٹ واس سے غیرت مند بنیا تے پنجی سال واس سے بغیرت بن گیا انہیں آیا رہے گیڑی گا لے عزیب آلے انہیں آکھا آئے گا لیں جے کہ میں میرے والد جڑے نے والد صاحب فوت ہوئے نے تیسی کار دے تین فیملی میں مرا میں ہاں میری سسٹر ہے تے میری والد تو میں نے اپنی بہمد مطلق اسے نوجوان دی نسبت نہ کو خبر ملی تو میں فوراں غیرت اندر آیا غصی اندر آیا بغیر تاقیق تو میں جا کے اس نوجوان نو قتل کر دیتا نوجوان قتل ہو گیا جو تو بعد اندر تاقیق ہوئی تبیچو گالبی کوئی نہ نکلی لیکن چونکہ میں تھے قتل کر چکیا تھا مدر کر چکیا تھا تو میں نے جناب سزا ہو گئی عمر قید ہو گئی جیل اندر اور ہن پیچھے میری والدہ ہے میری سسٹر ہے کارچوی کلیاں رہی دیا نے اور جناب نمبردارہ دے دیرے ہیں تے بھی میری خاطر چکر لاندیاں نے اور جناب میری خاطروں نے عدالتہ نے بھی چکر کرنے پیندہ Pirn personalized میری خاطروں تھانیہ دے چکر بھی کٹ رہی ہیں میری خاطر جناب بڑھی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں تھانیاں کچیریاں ساری جگہ پھر رہی ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پانچ منٹ دی غیرت نے میں نے پچیس سال واسطے بغیرت بنا دیتے ہیں حضرات زیوہ کار کی سمجھائی لا تغضب غصہ سارے بولو سارے بولو میں چانے گالتون یاد ہو جائے لا تغضب غصہ نہیں کرنا نہیں کرنا طبیعت تحمل والی رکھو طبیعت نرم رکھو طبیعت اندر محبت و پیار رکھو